سرکاری ہسپتالوں میں ایکسٹری فلموں کی کھلت مریض مبائل سے ایکسٹری کی تصاویت اتارنے پر مجبور عام آدمی کا علاج موالچہ متاثر ہونے لگا ایکسٹری اور سٹی سکین اور ایم آرائی فلم نہ ہونے سے ڈاکٹرز کو بھی تشخیص میں مشکلہ لاہور میں ارفاکیم ٹاور ٹو بنے گا وزیراعلا نے 21 منزلہ عمارت کے منظوری دے دی آئی ٹی ایڈکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا آغاز ہوگا مائیکرو سوفٹ اوریکل اور دیگر بڑی کمپنیز نے آمادگی ظاہر کر دی مریم نواز نے فری وائ فائی پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی ایکسپو سینٹر سے اخیابان جناتک روڈ کی تعمیر تجویز لاہور کنال اور رنگ ٹوڈ بھی سٹرکچر پلان کا حصہ الڈی ای سٹی میں ہنسہ روڈ اور نیلم روڈ بنے گی وزیراعلا پنجاب حپنی منظوری دیں گی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے عزاز میہ شایہ وکلا رہنماؤں کا محسن نقوی کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش تقریب میں احسن بون، آزم نزیتار، شہزاد شوکت، خالد عساق، حفظ ورحمان چودی سمیں دیگر وکلا شرک ہوئے محسن نقوی نے کہا وکلا نے جو محبت دی اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا پنجاب کے بعد وفاق میں خدمت کازم، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک اور مثالی فیصلہ تنخواہ نالینے کا اعلان بولے اپنے دور میں کوئی سلری وصول نہیں کروں گا مشکل وقت میں ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہو نئے سکولوں کے ترقیاتی کاموں کے لیے ایک سٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ جاری سکولز، ایڈوکیشن کو تنخواہوں اور اپریشنل اخراجات کے لیے آٹھ سو اکھر تر ملین مل گئے، مہکمہ ہائر ایڈوکیشن کو تنخواہوں اور اپریشنل اخراجات کے لیے چار ارب نوے کروڑ منتقل کالیجز اور یونیورسٹی کی حالت بہتر کرنے کے لیے چار سو سولہ ملین دیا گئے رمضان میں بھی شہیوں کی پریشانی برکرائے، ٹیلٹی سٹورز پر گھی، آئل، چینی مارکٹ سے مہنگی درجہ سوم کا گھی چار سو پین تیس مارکٹ میں چار سو روپے کلو فرو چینی ایک سو پچ پین مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے کلو میں دستیاب مہک میں ایک سائز کو روانسال ٹیکس بسولی میں مشکلات ساڑھے آٹھ ماں گزرنے کے باوجود انہتر فیسر ٹارگٹ حاصل ہوا ساڑھے پین تالیس ارب کے حدف میں سے سوہ اکتیس ارب بسول کیے جا سکے موٹر ٹیکسیس میں ساڑھے انیس ارب کی بجائے پونے تیرہ ارب اکٹھے ہوئے پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن ناکامیوں کا شکاہ لنکڈاؤن ہونس سے سکول بیسٹ اسسمنٹ کا فانل امتحان خطرے میں پڑھ گیا اساتھ سا کو سوالیا پیپرز ڈاؤنلوڈ کرنے میں مشکلات ادھر سرکاری سکولوں میں اگریسی پڑھانے والے تین ازار پانسو ساتھ سا ترقی کے لے خان لاہور کے سو ٹیچرز بھی شامل شادمان کے تاریخی پارک میں اچانک تھانے کی تعمیر اہلِ علاقہ اور پی اچے کے ملازمیں کہتے جاج پولیس کی نگرانی میں خوشید پارک میں تعمیراتی کام جاری نشٹر کالونی ٹینگی پارک کا ووٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا پراف میں کچھے کے دھیر بدبنے ماہول تافن سے تک دیا برڈ وڈ روٹ کا ووٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی دو سال سے بند اہلِ علاقہ کو مشکلہ مین فیروزپورٹ کاہنا روڈ چھ سال سے خستہ حالی کا شکار گٹروں کے ڈھکن بھی موجود نہیں گجو متہ سوئی آسل سرویس روڈ بھی عرصہ درہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی کینال روڈ پر مین سیوریش لائن کا ڈھکن غائب الہمراہ ٹاؤن رائیون روڈ کا علاقہ بھی مسائل کا گھر بن گیا چمڑا منڈی میں بھی سیوریش کا نظام درہم برہم جناہ ہاؤس حملہ اور جلاو گھیراؤ کا مقتمہ علیمہ خانم اور عزمہ خانم کی عبوری زمانتوں میں بھی سپرل تک توسی انصداد دہشت کر دی عدالت کے باہر گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا آٹھ فروے کو عوام کا منڈیٹ چوری ہوا انصاف تو دے نہ ہوگا مقوی کی باہر زیابی کا کیس ایڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈراف انٹ ادھر ہائی کورٹ پیش عدالت کو مطمئن نہ کر سکے سی سی پیو بلال صدیق کا میانہ چودہ مارچ کو عدالت طلب جسیس محمد وحید خان نے مریم بی بی کی درخواست پر سمات کی ہائی کورٹ کا اساتذہ کے حق میں بڑا فیصلہ چیف سیکرٹری کو اساتذہ کے مذہم شماری کے واجبات ادا کرنے کا حکم مطلقہ ڈیپیٹی کمیشنرز کو واجبات کی ادائیگی کے لیے ہدایات دی جسٹیس عابد حسین چٹھا نے فیصلہ سنایا عدالت نے ہدایات جاری کرتے ہوئے درخواست انمٹا دی سوئی گیس ٹور سے کروڑوں کا عمال خود بڑھ کرنے کا کیس پانچ ملزمان کا جسمانی ریمانٹ منظور تقدس برد شہزاد یوسف آمیر آتیف سروجسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کی نشان دہی پر باقی افسران کو گرفتار کرنا ہے پنجاب حکومت کا نواز شریف کو عالی ترین پروٹوکل دینے کا فیصلہ قائد نونلی کو ریڈ بک کے مطابق سابق وزیراعظم کا سیکیورٹی پروٹوکل حاصل ادھر میاں نواز شریف کے دونوں صاحب زادے بھی لندن سے لاہور پہنچ گئے حسین اور حسین نواز کو سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ پہنچایا گیا مزرعالہ پنجاب سے امریکی کاؤنسل جنرل کے ملاقات پاک امریکہ اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال پنجاب نے عالی تعلیم کے فروغ تلباکل سکالرشپ کے مواقع بڑھانے پر بھی بات چیت سنی اتحاد کاؤنسل کا پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ اور محکمی کی کارکردگی ریپورٹ مرتب کی جائے گی سابق وزرہ ارکانی اسیمبلی کو کارکردگی ریپورٹ کے لیے ذمہ داری تفریز اپوزیشن کا دیگر فورم پر بھی محکموں کی صورتحال عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ پندرہ لاکھ سزاد مستحقین کو رمضان پیکیج فراہم کیا جا چکا رمضان ریلیف پیکیج کے لیے ڈیٹا بی آئی ایس پی سے لیا گیا وزر اطلاعات اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی وزر اعلیٰ نے عوامی ریلیف کے لیے منفرد پروگرام شروع کیا وزر اطلاعات کی لاہور پریس کلپ بھی آمن کلپ اہدداروں اور سینئر صحافیوں سے ملاقات رمضان اگہبان پیکیج کے گھر کے دہلیز پر فراہمی کمیشر لاہور محمد علی رنداوہ کا گجومتہ اور مصطفی آباد کا دورہ رمضان پیکیج ڈو سٹی فراہمی کا جائزہ لیا پیکیج کو آٹھ مستحقین کے حوالے کیا دہلیز فراہمی پروٹوکول کو چیک کیا رمضان پیکیج پر عمل درامت سبائی وزارتی کمیٹی کا اجلا شافح حسین بلال یاسین اور عاشق کربانی کی شرکت پولٹی اسوسییشن سے مرکی کی گوشت کی قیمت دس سے پچیس روپے کم کرنے پر اتفاق تارک جاہوے چاہدری نسرت رانا قاسم اقبال بھی شریک تھے سبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا رمضان بازاروں کا دورہ شیخ خورنوش کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا وحدت کالونی ٹاؤنشپ رمضان بازار میں انتظامات دیکھے ڈیپیٹی کمیشنر لاہور آفیہ حیدر اور فوڈ سیفٹی ٹیم میں بھی ہمراہ تھی وزیر حضرات عاشق حسین کرمانی کا موڈرل بازار وحدت کالونی اور ہربنس پورا کا دورہ اشیا کا میار اور قیمتے چک کی رمضان نے میاری اشیا کی مناسب دام و فراہمی اسیسن کمیشنر شالیمہ ڈاکٹر آنم فاطمہ کا سنگ پورا بندی موڈرل بازار ہربنس پورا کا دورہ اسیسن کمیشنر رائی ونڈ ڈاکٹر سینب رائی ونڈ منڈی اور موڈرل بازار کے اسیسن کمیشنر سیٹی رائی علی بابر کا موڈرل بازار چائنہ سکیم کا دورہ رہزالی سلی بٹ بھی ہمراہ تھے پھل سبسیوں اور دالوں کا میار چیک کیا سبائی وزیر سلمان رفیقہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا موڈیولر تھیٹرز کو مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن طلب اجلاس میں سپیشل سیکرٹی واجد علی شاہ پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال ایمیس ڈاکٹر سید محسن علی شاہ پی شریک تھے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، سی سی پیو کا ہائی کورٹ کا دورہ چیف سرسس مالک شہزات احمد خان سے ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹس میں دیگر امور پر تبادلے خیال آئی جی، اسمان انگل کی قیادت میں افسران کا سیول سرویسز اکیڈمی والٹن کا دورہ ایم ڈی سیف سیٹی، اتھولٹی احسن یونس، ایس سی پی مستنصر فیروز شامل امارا اتھر شہر بانو نقبی وفقہ ہی ساتھے افسران نے زیرے تربیت نوجوان افسران کو گوڈ گورننس پیشہ وارانہ امور کے چیلنجز پر لیکچھر دیا آرگانائز پرام جنیٹ انٹی ویکل لیفٹنگ سٹاف کی کار کردگی پر اجلاس سی سی پیو بلاد صدیقہ میارہ نے صدا رکھی دی آئی چی آرگانائز پرام جنیٹ امران کشوہ نے بریفنگ تھی سی سی پیو بولے قتل اقدام قتل ریف جکیتی کے بلزمان کو منطقی انجام تک پہن جائیں وزیر بلدیات پنجاب زشان رفیقہ ساندھا روڈ کا دورہ برث ڈیٹ سیٹیفیکیٹ نکاح کے ریجسٹریشن کے آن لائن طریقہ کار کو موصل بنانے کا حکم بلدیات کے ہداروں میں خالی آسامیوں پر بھرتی کی ہدایت سبائی وزیر بلال اکبر خان کی ٹرانسپورٹ ہاؤس آمد بیس ہزار الیکٹرک بائک سٹیم خوش شاہن قرار ڈیچی الڈی اے طاہر فاروقہ تیپا ہیٹ کوارٹس کا دورہ واکنگ میں مزید بہتری اعلانی کے لیے ایکشن پلان طلب بولے تیپا اپنے انفورسمنٹ ونگ کو فارق کریں واکنگ فیلڈ میں نظر آنی چاہیے شہران پر نصب غیر قانونی بورڈز اور تجاوزات ہٹائی جائیں دادا دربار میں تقاف بیچنے کے لیے دخواستوں کا اجرابان دو ہزار افراد نے دخواستیں جمع کرائیں محکمہ اوقاف نے تمام دخواستیں سیکیورٹی کلیرینس کے لیے بھیجوا تھی کلیرینس ملنے کی صورت میں تقاف بیچنے کی اجازتی چاہ کی وائز آفیس ایجرٹن روڈ می خواتین کو باسلاحیت بنانے کے منصوبے پر اجلاس کنیڈین ہائی کمیشنر لیزلی کے سربراہی میں وفد کی شرکت عورتوں کو با اختیار بنانے کے منصوبے پر تبادہ خیال کیا انشیٹیوٹ آف بینکنگ پاکستان کی وفد کی سینٹرل پولیس آفیس آمر ایڈیشنل آرچی ٹریننگ تارک رستم چوہان سمیر سینئر افسران سے ملاخہ ہیومن کیپیچل ڈیولپمنٹ کے شعبے میں چدید ٹریننگ کے لیے باخمی تعاون بڑھانے پر اتفاہ ایم او یو پر دست سخت وزیر کھیل فیصل آیوب کھوکر کی ارشد ندیم سے ملاقات پیرس اولیمپکس کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی پنجاب سٹریڈیم میں ارشد کی ٹریننگ کے سہولت کے لیے فوکل پر سن تائینات کیا جائے گا سبائی وزیر کھیل سے چیس ایسوسییشن کے وفت کی بھی ملاقات ہوئی شترنج کے بڑے مقابلے کروانے پر بات چیت کی گئی اور رمضان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ باجوا سکول آف کرکٹ نے آفتاب کرشی کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا آفتاب کرشی کی ٹیم نے چھے وکٹوں پر ایک سو چرانویں رنز بڑھائے مواز ظاہد کی سینسٹری بھی رائے گاں گئی باجوا سکول آف کرکٹ نے چار وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا محمد رضا من آف تی میچ رہے